اور ایک بات ہماری دین سے آسکار کہ یہ جو میں توقعات لگائے بیٹھا ہوں یہ جو اوڑان ہوتی نہ اوڑان یاد رکھنا ہماری اوڑان ہماری کل ہے جس طرح زمین آرہا ہے زمین آرہا ہے زمین آرہا ہے ہن چلان آرہا ہے جی کس لیے کل کے لیے نا آج تو نہیں آج تو نہیں تیار ہو جائے گی کس کے لیے تیار کر رہا ہے کل کے لیے آنے والے بہت کے لیے زمین آرہ تیار کر رہا ہے اب جو پیچھے گا نا اوڑک پڑے گا نا کیا خیال ہے میں اپنی اوڑان سے اگر کتب کو رکھتا ہوں کہ کل دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ میرے لیے آنکھوں کی تھندک بنے گی میری خبر کی تھندک بنے گی میرے لیے فائدہ بند ہوگی میرا نام بدنا نہیں کرے گی تو پھر مجھے اس کل کو آج تعبیر کرنا ہے پھر مجھے اپنی اولاد کو اخلاق آج سکھانا ہے کردار آج سکھانا ہے نماز دنیا آج سکھانا ہے بڑوں کا احتنام آج سکھانا ہے تاکہ یہ اولاد میری کل کام آ سکے میں اور آپ اپنے دیل کی طرف توچھو کریں اور میں اور آپ دیانتاری سے سوچیں کہ میں نے اپنے بچے کو انگریزی تعلیم پڑھائی اس پر بات نہیں ہو رہی اندھو تعلیم پڑھائی اس پر بات نہیں ہو رہی سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو تعلیم دیتے وقت میرا یہ نظریہ تھا کہ کل میرے کام آئے گا میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کل اس کا مستقبل صحیح ہو جائے میں تو حکان بارا رہا ہوں بچے کا مستقبل بن جائے میں تو جہدار چھوڑ کر جا رہا ہوں میں نے اپنے دو گزارنی جیسے کیسے گزرے گی میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ کل بچے کا دن سلامت گزرے گی تو پھر اس بچے سے میں یہ توقع رکھوں کہ یہ بچے میرے کل کام آئے گا میں نے دنیا کی کل اس کی بنا دی دنیا میں وہ رہے دے گا مکام میں وہ رہے دے گا جہدار کو وہ تقسیم کر دے گا حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا حلی القبور اے قبر والا تم پر سلامتی ہو کیسے گزری تم پر تم پر کیسے گزری اور پھر فرمایا ہم پر تو یہ گزری کہ تمہاری بیڈیوں نے نئے شوہر کر لیے تمہاری جہدار تقسیم ہو گئی تمہارے بچے تمہاری جہدار پر لڑ لڑ کے مر گئے ہمارے احوان تو یہ ہیں اور پھر مجوے کی طرح مخاطق ہوئے فرمایا اگر مرنے والے کو بولنے کی اجازت ہوتی اور ہم اس کی آغاز کو سنو سکتے تو وہ یہ کہتا قبر نے ہمارے کفر پھار دانے ہماری حلیوں کو دور جانا ہمارے ساتھ یہ تو میرے مختلف بات میری خط ہے بات سکتی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دنیا میں تعریف ضرور دیں کاروبان ضرور کریں دنیا میں چتنا رہنا ہے اس کے لیے جو آپ فخمت کر سکتے ہیں جو آپ کی ڈیوٹی لگی ہے اچھا نام رکھنا نکاح کرنا تعریف دینا وہ آپ ضرور کریں لیکن اتنا ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ کل ہے اس کو کل کو دے پر اس کو تعریف کریں کہ کل نیک نامی کا سبب ہوگی یا بدنامی کا سبب ہوگی آج میرا بچہ کسی کو کالی نکال کر آتا ہے میں آگے سے کوئی بات نہیں کرتا میں آگے سے دیکھ کر ہنستا ہوں تو کل مجھے بھی گالی دے گا کل پھر اور اشkovاروں کو بھی گالی دے گا کل محلوبانوں کو بھی گالی دے گا پھر کل وہ میرے لیے نیک نامی کا سبب نہیں ہوگا بدنامی کا سبب ہوگا تو میرے محترم باپ میری خطہ ہوئی ایک ہے تازیت کوئی بھی نیکی کا عمل کر کے اپنے بانے بہن کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہن کو اپنی بہن کو رشتہ داروں کو اسادزہ کو پہنچانا بس اس کے لیے نہ اجتماع کی ضرورت ہے نہ دن کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے ڈائریک ڈائرنگ ہے ادھر سے آپ نے بڑا ادھر پہنچنا شروع ہو گیا بس دو سمیں ملا کرتے ہیں حضرت میں نے اتنا قرآن کریم پڑھایا آپ کی ملک کیا ہے آپ اس کو پہنچا دیں نانا بابا اس کی ضرورت نہیں ہے گروہ اس طرح بھی پہنچ جائے گا مگر اتنے واسطے ڈالنے کے کیا ضرورت ہے بس ادھر سے آپ پڑھنا شروع کریں ادھر پہنچنا شروع ہو جائے گا ادھر سے آپ صدقہ کریں ادھر فالد کو من جائے گا مگر صدقے کا طریقہ ہوئی ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں سے زیادہ کسی چیز میں طاقت ہے آپ نے فرمایا لوہے میں اس کو کاٹ دیتا ہے لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا آگ ہے اس کو بھیلا دیتی ہے آقا آگ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا پانی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے آقا پانی سے زیادہ آپ کے شماعہ ہوا ہے اس کا روح بدل لیتی ہے آقا ہوا سے زیادہ آپ کے شماعہ مومن کا وہ صدقہ ہے جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو اس کی خبر نام سبحانتہ بائیں کو اس کی خبر نام